بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کیسے دنمارک کا ورک ویزا یا ورک پرمٹ حاصل کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ دنمارک کے ورک ویزا کی ریکوائرمنٹ کیا ہیں کون کون سی جاب آوائیلیبل ہیں اس کا پروسیسنگ ٹائم کیا ہے چونکہ یہ ویزا دنمارک کی طرف سے بلکل فری ہے ہاں اس کی کچھ کنسلٹینسی فیس ہوتی ہے وہ میں آگے چل کے آپ کو بتا دوں گا تو چلیں شروع کر لیتے ہیں آج کی ہماری ویڈیو دنمارک یورپ میں واقع ہے اس کی کرنسی ڈینش کرونے ہے دنمارک کی اوفیشل لینگوئیج ڈینش ہے یہ یورپ کا ایک چھوٹا سا کنٹری ہے جس کی کول آبادتی پانچ شار یا ایٹ میلین ہے یہ رہن سین کے لحاظ سے بھی بہت محفوظ ملک سمجھا جاتا ہے یہ ایک چھوٹا سا خوبصورت کنٹری ہے جو یورپ میں واقع ہے تو جو لوگ یورپ کے اس دنمارک کنٹری کا ویزا حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ورک ویزا بلکل فری تو میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ وہ کیسے حاصل کر پائیں گے سب سے بہلے بات کر لیتے ہیں کہ اس کا پروسیسنگ ٹائم کیا ہے اس کا پروسیسنگ ٹائم ایک منت کا ہے ایک منت کے اندر اندر آپ کو پتہ جال جاتا ہے کہ آپ کو دنمارک کا ورک ویزا دیا جائے گا یا نہیں دنمارک ورک ویزا کی جو پروسیسنگ فیس ہے وہ 3215 ڈینش کرونے ہیں جو آپ نے پروسیسنگ فیس پی کرنی ہے اب بات کر لیتے ہیں کہ دنمارک میں ورک ویزا کے حوالے سے کون کون سی جابز اویلیبل ہیں اس پر ایک طویل لسٹ دی گئی ہے لیکن میں آپ کو کچھ خاص خاص جابز کے بارے میں بتا دیتا ہوں ایڈمنیسٹریٹیو اینڈ کمیرشل منجر پروڈکشن اینڈ سپیشلائزڈ سروس منجر ہوسٹیلٹی ریٹیل اینڈ ادھر سروسیز منجر نیچرل سائنس اینڈ انجینرنگ ہیلتھ کیر ٹیچنگ اینڈ ایڈوکیشنل ورک ایکانمیکس ایڈمنیسٹریشن اینڈ سیلز انفرمیشن اینڈ کومنیکیشن ٹکنالوجی لا سوشل سائنس اینڈ کلچر اس کے علاوہ فردر نیچے بہت سی کیٹاگری دی گئی ہیں جو جس کا لنک میں آپ کو نیچے دسکرپشن میں دیکھ دوں گا آپ مزید ادھر ویب سیٹ پہ جا کر بھی ریڈ کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا پرفیشن کس فیلڈ میں ہے تو آپ اپنی کیٹاگری کی جاب سرچ کریں ادھر آ کے پھر آپ نے سب سے پہلے کام یہ کرنا ہے کہ اپنی ایک سی وی سٹرونگ جو ہے وہ کریٹ کر لینی ہے آپ نے اپنے تمام تک ایڈوکیشنل انفرمیشن آپ نے جو جو جاب کی ہوں اگر کی ہیں تو ان کا ایکسپیرینس سیٹیف کیڑ یا ایکسپیرینس لیٹر آپ نے ساتھ منشن کرنا ہے اور آپ کے تمام تک ڈاکومنٹ اٹیسٹیڈ ہو آپ کی سی وی بھی اٹیسٹیڈ ہو پھر جا کے آپ جاب کے لیے اپلائی کریں اور اس کے علاوہ میں واضح کر دوں کہ یہ ہائی لیول ایڈوکیشن کے لیے جاب ہیں جو لوگ ہائی لی ایڈوکیٹڈ ہیں وہ یہ جاب حاصل کر سکتے ہیں وہ اس جاب کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور ان لوگوں کے لیے یہ دنمارکی گورنمنٹ نے بلکل فری ورک پرمٹ رکھا ہے جو لوگ دنمارک میں ورک ویزا پہ جانا چاہیں وہ ہائی لی ایڈوکیٹڈ پیپل ہوں پھر ہی وہ دنمارک کا ورک ویزا حاصل کر سکتے ہیں جس کی پروسیسنگ فیس 3215 دینش کرونے ہے جو کہ میں پہلے بتا چکا ہوں اور یہ ایک منت کا پروسیسنگ ٹائم لیتے ہیں ایک منت کے بعد آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کو دنمارک کا ورک ویزا دیا جاتا ہے یا کہ نہیں جو لوگ دنمارک کا ورک ویزا حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ سب سے پہلے اپنی سٹرونگ پروفائل یعنی کہ اپنی سی وی تیار کر لیں اس کے بعد میں نیچے ڈسکرپشن میں لکھ دے دوں گا ادھر جا کے جاب سرچ کر کے جو بھی آپ کا پروفیشنل ہو اس پروفیشنل کی جاب سرچ کر کے آپ دنمارک کا ورک ویزا اپلائی کرتے ہیں دنمارک میں نارمل سیزری تین لاکھ سے چھ لاکھ تک دی جاتی ہے تو جو لوگ اپلائی کرنا چاہتے ہیں وہ فوری طور پر کر دیں تو یہ تھی آج کی چھوٹی سی ویڈیو دنمارک کے حوالے سے ملید ہے آپ کو پسند آئیے ہوگی اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ملتے ہیں نئی ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ